نمشہ دوستو ایس اکسس پوائنٹ کی طرف سے ویڈیو جس میں لائے گیا ہے یو پی پی سی آرو اے آرو پیپر کے پیپر ٹو ہندی پیپر کا سلوشن اس میں ساٹھ کوشن آئے تھے جس میں ویلوم پاریوچی انیکارتھی سبد تدسم تدبو کئی طرح کے پرشن پوچھے گئے ان پرشنوں کو آئیے دیکھتے ہیں ایسے پرشن آگے آنے والے اگزام کے لیے بھی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں ابھی پیٹی کے اگزام ہونے کے بعد اس کے فیکنسی آنی ہے لیکپال کا اگزام ہونے اس میں بھی ہندی پوچھا جائے گا تو ان پرشن کو دیکھئے آنے والے پرشن امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں ابھی کے پرشنوں کا اپنا اتر ملان کر لیجئے یہ سمبھاوت سبھی انسر صحیح ہیں ان کو چیک کریے آئیے دیکھتے ہیں نیسرگک کا بپریت آر تک ارتھ ہے تو اس کا ارتھ ہے ایک کی ورتنی سدھ ہے تو دیکھیں آدھکارک ہوتا ہے آدھکارک کی ورتنی سدھ ہے باقی سب غلط ہے آدھکارک نہیں ہوتا آدھکارک بھی نہیں ہوتا ہے عدوکارک بھی نہیں ہوتا ہے وہ کعید جو تدکال کا ویتہ کرے تو اس کو کہتے ہیں آسو کعید اور وسودہ کا پاریوچی سبد ہے پیسونی یہ کافی سٹوریڈ نے غلط کیا لیکن یہ وہ سودا اور پائے مدلاؤں امریت امریت والا پائے سونی کرپٹ کا کرپٹ کا تطبہ ہے کرپٹ کا تطبہ ہے کپڑا دیکھیں پرشن ڈھک جا رہا ہے کرپٹ کا تطبہ ہوتا ہے کپڑا اور کھلنا سبت کا وشیسر کھلنا سے بنے گا کھلاڑی چند رہاست چند رہاست پرانی مہابارت دیکھیں کہ چند رہاست اٹھاتا ہوں تلوار اٹھاتا ہوں اور ایک وشیسر نہیں ہے اچار وشیسر نہیں ہے آچار وشیسر ہوتا ہے آچرڈ یہ اچار ہو گیا ہے پکل بن گیا ہے اور اس طرح سے دیکھیں سو گناہ لمبا میں وشیسر کون سا بید ہے تو سو گناہ دس گناہ مطلب آورتی ہو رہی ہے تو یہ آورتی واچک ہو جائے گا اور سب کچھ جاننے والا سر وگ اس طرح سے دو کوشن آئے کچھ وشیسر کے جاننے والا تو وشیسر گیا ہو جائے گا اور سب کچھ جاننے والا سر وگیا ہو جائے گا اور پرثم کا پرثم کا الٹا ہے یعنی بپریتار تک پوچھا ہے تو یہ ہو جائے گا انتم لیون کا سی انسر صحیح ہو جائے گا نملکیت واقع میں ایک واقشد ہے تو اس میں اس کا انسر صحیح ہے آپ کی آیو چالیس فرس ہے مکت حسد دھن لٹایا مکت حسد سے دھن لٹایا سمست اور ماتر ایک ساتھ نہیں آئے گا اور مکت کنٹ نہیں ہوتا ہے تو غلط تھا ہے تو آپشن ڈی صحیح ہے ٹویل ڈی اترادکار سے پراؤپت کو کہتے ہیں ہم لوگ رکت اور چور کا پریوچھیک سبد کھانا کیے بھی کافی سٹوڈن نہیں کر پائے ہیں اور پانڈو سبد پانڈو لپی ہوتا ہے اور پانڈو ہے تو ویسے سڑ و ویسے سے دونوں ہوگا اور کون سی ورتنی سدھ ہے تو کئی بار دیکھیں اگزام میں پوچھا گیا ہے تو کوی یتری نہیں کوی یتری ہوتا اور یہ صحیح لکھا ہوا ہے تو سولہ کا انسر سی ہو جائے گا ہندی دیکھیں بہت ہی آسان آیا تھا تو تھوڑا سا دھیان دینا تھا ورتنی کی درشتی سے سدھ سبد ہے تو یہ پریچھا ہوتا ہے اگزام اور بینا پلک جھپکا ہے یہ بھی کئی لوگ غلط کر دی ہیں تو نرنی میں اس کا صحیح جواب ہے انورکتی کا بھی پریتا ارثک سبد ہے انورکتی کا اُلٹا ورکتی اور اس میں سے ایک واقعی سدھ ہے تو ماپا نہیں جائے ناپا نہیں ماپا ہوتا ہے اور بینا ٹکٹ یا اترا ڈنڈنی کیا ہے اپراد ہوتا ہے تو یہ بھی غلط ہے میں انیکوں بار نہیں انیک بار دیش گیا تو یہ ڈی آپشن سہی ہے اور جو اس ورم بیشواس رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں آستک اس کا بی سہی ہے نملکت میں ویشیش سبد ہیں تو ویشیش سہے وادی اور انگرہ کا اُلٹا یعنی پریتار تک وگرہ ہوتا ہے اس کا اے سے ہی ہو جائے گا اور صحیح یوگ میں اپتی وپتی ایک ہی بات ہوتی ہے تو گھر تنتر اور جنترنت ٹھیک ہے بلوم دیکھیں اس میں تھوڑا سا ابھی ڈاؤٹ ہے لیکن اس میں سی اور بی میں ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے اس کو ہم کمنٹ باکس میں ڈال دیں گے ہستی کا تجسم ہے ہاتھی سی انسر سہی ہو جائے گا آدھونک مطلب نیا اور پراشین مطلب پرانا اور جو یودشتھر رہتا ہے ایک سبدوں کے لئے ایک سبد یودشتھر اور جیب کا پریوچی رسنا اگر یہاں جیہوا لکھا ہوتا تو ہو جائے لیکن یہاں جیب لکھا تھا تو اس کا رسنا ہو جائے گا اور پرطاب سنگھ کا گھوڑا کالا ہے گھوڑا آپ کا ویسیس ہو گیا اور کالا ویسیسڑ ہو گیا تو ویسیس سے ویسیسڑ اور پریاغ راج میں دسویں بیکتی کرونا پکتی تھے ہر دسویں بیکتی کرونا ہے تو آوریتی ہوگی دس کے بعد تو آوریتی ویسیسڑ اور تیمیر مطلب ہوتا ہے اندکار ہوتاسن اگنی کا پریوچی ہے اور سدھ وردنی سبد یاگ ول کی ہوتا ہے یہ گرد لکھا ہے یہ سدھ ہے یہ انسر سہی ہو جائے گا چوتھا کا تجسم سبد ہے چوتھا مطلب فورت تو چطورت گھوڑا کا گھوٹک ہوتا ہے کئی لوگا سکر کر کے آئے لیکن گھوٹک ہوتا ہے ٹھیک ہے آورتک کا آناورتک اپوزیٹ ملو ہو جائے گا جو کسی ویسیگہ گیا تھا وہ ویسیسگی ہے سپیشل نولیج ہو گیا ویسیسگی ہو گیا اور جو سبھی ویسیگی آتا ہے سروگ بجلی کا پریاء ہے بجلی کا دامینی اور پڑا سبد کا پریوچی ہے تو اور پڑا پارواتی جکلی چنچریک چنچریک جو چنچل ہوگے گھومتا رہے بھرمار بی انسر صحیح ہے اور گوڑھوم کہتے ہیں گوئیوں کو کوئی آدمی آیا ہے آیا ہے کون آدمی ہے کلیر نہیں ہے تو نسچہ نہیں انسچے واشک ہے تو بیالیس کا این انسر ہو جائے گا گوڑا کا لاغاؤ اپوزیٹ ہوتا ہے اور امرت کا بہت ہی آسان سب سے آسان کوشن تھا امرت کا ویس ہو جائے گا باقی سب اس کے سمنارتھی دیئے ہیں بھر پریتارتھی پوچھا ہے بھر لوگ پوچھا ہے تو وش ہو جائے گا صداچار کا قداچار بھی اور تدبو سب جھانت آنگنا تدبو ہے آنگن تدسم ہے جو تولہ جا سکے بھنیم ہے جسے ناپا جا سکے پریم ہے کم بولنے والا باکیانس کم جو بولتا اس کو کہتے مردو بھاسی اور تاڑتالیس کا بھی انسر ہو جائے گا اور نلنگی تدبو جھانتی ہے تو تدبو ہے بانج جس کی آسانہ کی گئی ہو تو آپ رتیاسد تو اس کا بھی انسر صحیح ہو جائے گا اور سدھ ورتین میں سبد ہے ادین غلط ہے آدین بھی غلط ہے یہ ادین صحیح ہے آدین غلط ہے تو بھی انسر صحیح ہو جائے گا ایک لئے انسر کو ملا لیجیے ہمارے چینل کو لائک بھی کریے اور ہندی کے پریشن آگے بھی اگزام ایپورٹن ہے تدبو سب چھاٹنا ہے تو نگ نے سکتا تدسام ہے درچہ سبسام دچر تدسام داڑھی جو ہے ہندی کا سبد ہے یہ تدبو ہے تیکھے تدسام چھاٹنا ہے تو جوگی جمائی جوون جوون تو جوون جو ہے وہ تدسام ہے پرتی کا پریوچی سبد نہیں ہے نہیں پوچھا تھا تو اچھال جو ہے پرتی کا پریوچی سبد نہیں ہے اور سدھ ہے تو سندری لڑکی نہیں ہوتا ہے سندھ لڑکی ہوتا ہے یا سندری ہوتا ہے تو یہ بیسے چھڑ گلت ہے تو 55 کا یہ اور تدسام سب چھاٹنا تھا تو اس کا تدسام ہے پنگتی سدھ بڑتنی والا سبد ہے یہاں آدھیکار ٹھیک ہے سنتاون کا یہ اور 58 میں دیکھئے تو اس میں انہوں نے اس بات پر آپتھی پرکٹ کی یہ بات سہی ہے یہ سدھ واقع ہے باقی اس جنگل پر آتا کال کے دس بہت ہی سوہانہ ہوتا ہے بہت سوہانہ بھی چل سکتا تھا اور باغ اور بکری یہ گھاٹ پر پانی پیتی یعنی پیتے ہوں گا تمام اور دیش بھر یہ بھی غلط تھا وڑتنی کی درشتی سدھ سبد ہے تو یہ تاتکالک ٹھیک ہے اور جس کی وسیسطہ بسائی جاتی ہے اس سے کہتے ہیں وسیس سے تو یہ سوی ساٹھ پرشنوں کا جواب جو آج آرہو کے پیپر جو آج پانس دسمبر کو ہوا ہے اس کے ہندی کا پیپر ٹو تھا اس کو اپنے انسر سے ملان کر لیجئے سوی پرشنوں کے اتر دیئے گئے ہیں اور یہ ایسے پرشن آنے والا اگزام میں بھی اپورٹنٹ ہو سکتے ہیں تو تھنکی دیستو ہمارے چینل سے اور ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے سبسکرائب کریے